بسم اللہ الرحمن الرحیم جاگتا پاکستان کے ساتھ مواز شکور سب سے پہلے تو ہم ارشد شریف صاحب کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں انہیں عالی مقام عطا فرمائے مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں اور ارشد شریف صاحب پاکستان کے سینئر جرنلس تھے ایک شخص ٹویٹ کرتا جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اس کو ریٹویٹ کرتی ہیں جن سے پاکستانیوں کے بہت دل دکھے مریم نواز صاحبہ آپ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے آلہ حدے پر فائز ہیں جبکہ ارشد شریف صاحب پاکستانی شہری تھے سب سے بڑھ کر وہ ایک انسان تھے ہمیں بہت افسوس ہوا کہ آپ نے ان کی تدفین کا بھی انتظار نہیں کیا سیاسی اختلاف اپنی جگہ مگر جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لئے ہمیں پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے اچھائی اور برائی اللہ کے حوالے مگر اس کے اچھائیوں کو یاد کر کے ہمیں اس کے لئے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرنی چاہیے اب آپ کی طرف سے یہ موقف پیش کیا جا رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب نے آپ کی والدہ محترمہ کی وفات پر مزاک اڑایا تھا مگر شاید آپ کو بھول ہو گئی ہے انہوں نے محترمہ کلسوم کے لئے دعائے خیر فرمائی جس کے شواہد ابھی بھی موجود ہیں ابھی تک تو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کا موقف پیش کیا جا رہا ہے اگر ہو بھی تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا آپ ایک بڑی جماعت کے بڑے عہدے پر فائز ہیں آپ کے اس مظاہرے سے پاکستانی عوام کا بہت دل دکھا ہے آپ کے چاہنے والے بہت شرمندہ ہوئے ہیں ارشد شریف صاحب کے لواہکین پر کیا گزر رہی ہوگی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے ہیں آپ کو ان نننی کلیوں کا احساس کر لینا چاہیے تھا بہتر تو یہ تھا کہ آپ ارشد شریف صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی اس سے آپ کے مخالفین نے بہت متاثر ہونا تھا لیکن افسوس آپ کے اس ریکشن نے ہمیں بہت مایوس کیا امید ہے کہ آپ نظر ثانی فرمائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ